تو آئے تھے کانون ہوگا انصاف تھا ہاتھ میں اتھوے گی تب وطن پرستا دی جس سبان میں تو پر کانون کر رہے ہیں ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مربانی فرما کر میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ہاں گینٹی کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے اور دوسرا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں سکپ نہ گیا کریں تاکہ آپ کو بہتر معلومات مل سکیں آج میں جس فلم کی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے دوستی تے دشمنی عداکار سلطان ری مسرد شہین مصطفیٰ قریشی علیہ السکر شمیری نبیلا حدایات عارف چودری موسیقی وجہ تترے مصنف ایم جاوید جاگیدار اپنے گاؤں کے چودریوں کو کٹھا کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ ہمارے محتید ہو میری بیٹی اور میرا انہی والا دماد گاؤں آ رہے ہیں وہ گاؤں کی سیر کریں گے تم لوگوں کو ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے سب ایک آواز میں سر لاتے ہوں اور کہتے ہیں جاگیدار صاحب آپ فکر نہ کریں ان کے لئے ہماری جان بھی آذر ہے جاگیدار کی بیٹی اور سکندر دونوں گاڑی میں آتے ہیں اور گاؤں میں ایک بچے کو ٹکر مار کا زخمی کر دیتے ہیں بچے کی ماں جاگیدار کی بیٹی اور سکندر کو پکڑ لیتی ہے سکندر بچے کی ماں کو دکا مارتا ہے بیٹی کردار مسرشین اور سکندر کا کردار افضال احمد نے ادا کیا ہے اور جاگیدار کا کردار علیہ السکشمیری نے ادا کیا ہے گاؤں کا نجوان حیدر آ جاتا ہے وہ سکندر کو منع کرتا ہے لیکن سکندر کہتا ہے کہ تم کیڑے مکوڑے ہو اور میں زمیندار ہوں تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لڑائی ہوتی ہے لڑائی میں سکندر زخمی ہو جاتا ہے حویلی میں جا کر جاگیدار کو بتاتا ہے کہ اس گاؤں کے ایک جوان نے اس کو زخمی کر دیا ہے گاؤں کے جاگیدار کو غصہ آتا ہے وہ آ کر حیدر کے چچا کو قتل کر دیتا ہے حیدر بھی آ جاتا ہے وہ جاگیدار سے ٹکرانے لگتا ہے لیکن درمیان میں ماں آ جاتی ہے وہ جاگیدار کی منت کرتی ہے جاگیدار چلا جاتا ہے ماں حیدر کو سمجھاتی ہے جاگیدار جانے سے پہلے کہتا ہے کہ اس کو لے کر ہمارا گاؤں چھوڑ دو جاگیدار حیدر کے گاؤں کو آگ لگا دیتا ہے ماں کا گردار نبیلہ اور حیدر کا گردار سلطان رائی نے ادا کیا ہے جاگیدار ساری برادی کو گاؤں سے نکال دیتا ہے شیردیل لاکو اس چنگل میں ہوتا ہے شیردیل کا گردار مصطفیٰ قریشی نے ادا کیا ہے شیردیل بھی جاگیدارہ نظام کے خلاف ہوتا ہے شیردیل اویلی پر عمل آور ہوتا ہے سکندر اور جاگیدار مقابلے کے لیے آتے ہیں لیکن شیردیل کے مسئلہ ساتھی ان کو یرگمال بنا لیتے ہیں اور شیردیل رکم لے کر اویلی سے فرار ہو جاتا ہے سکندر آ کر جاگیدار کی بیٹی سے پیار کا ازار کرتا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میری زندگی کا ساتھی وہ ہوگا جو بہت بہتر اور تمہارے جیسے بزدل نہیں ہوگا اتنے میں نکرانی آ جاتی ہے وہ نکرانی کے ساتھ بار جانے کا پگران بناتی ہے سکندر چلا جاتا ہے ہیدر اویلی میں آتا ہے زمیندار کی بیٹی باغ میں ٹیل رہی ہے ساتھ سے اہلیاں ہیں کچھ ہنڈے آ جاتے ہیں وہ ان کو گواہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہیدر پہلے دیکھتا ہے لیکن بعد میں ان کو گولی مار دیتا ہے اور ہیدر جاگردار کے گندم کے گودام بھی لوڑ لیتا ہے اور جاتے ہوئے اپنا نام منصور ڈاکو بتا کر جاتا ہے جاگردار اور اس کی بیٹی منصور ڈاکو کے بارے میں سب سے پوچھتے ہیں لیکن کوئی بھی منصور ڈاکو کو نہیں جانتا منصور ڈاکو آ جاتا ہے وہ جاگردار کی بیٹی کو اٹھا کر لے جاتا ہے منصور اس کو ساری دستان سناتا ہے اور اپنا چرہ بھی جاگردار کی بیٹی کو دکھاتا ہے وہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ جاگردار سے اس کی بات ضرور کرے گی ہیدر چلا جاتا ہے وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے وہ ہیدر سے پیار کا اظہار کرتی ہے ماں آ جاتی ہے جاگردار کی بیٹی شانو ماں کو ساری حقیقت بتاتی ہے جاگردار اپنے ملازم چھٹکی کو دوزار پہ دے کر بھیجتا ہے کہ وہ شیردل کے پاس جائے اور اس کو میرا پیغام دے چھٹکی شیردل کے پاس جاتا ہے چھٹکی کا کردار عرفان خسٹ نے ادا کیا ہے چھٹکی جاگر دوزار پہ شیردل کے سامنے رکھتا ہے شیردل کو غصہ آ جاتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ رکم کیوں دے رہے ہو چھٹکی کہتا ہے کہ اب تم اس جنگل کے اکیلے شیر نہیں ہو اور وہ منصور ڈاکو کے بارے میں شیردل سے بات کرتا ہے کہ اس نے جاگردار کی گندم لوٹ لی ہے شیردل اپنے آدمیوں کو بیٹا ہے کہ جو پتا کرو منصور کون ہے شیردل منصور کے دیرے پر عملہ کرتا ہے اور اپنا تعریف کرواتا ہے گاؤں والے پریشان ہو جاتے ہیں شیردل نے ان کو جنگل خالی کرنے کا کہتا ہے لیکن منصور انکار کر دیتا ہے کہ وہ جنگل خالی نہیں کرے گا لڑائی ہوتی ہے شیردل اور منصور کے درمیان ماں آ جاتی ہے وہ گاؤں والوں کو واسطہ دیتی ہے شیردل چلا جاتا ہے جاگردار سکندر کو بتاتا ہے کہ آج میرے خاص میمان آ رہے ہیں ان کو خوش کرنا ہے اور مال باہفاظت ان تک پہچانا بھی ہے سکندر تعایف منگوانے کے لیے چھٹکی کو شیر بیٹا ہے منصور آتا ہے جاگردار کے گھتام پر عملہ کرتا ہے سکندر مجرے کے بعد توائف کی عزت ٹوڑنا چاہتا ہے لیکن توائف اپنے آپ کو بچاتی ہے سکندر کو منصور کی عملے کا پتہ چلتا ہے وہ گودام میں آتا ہے اور اپنے سب کرندوں کو مارتا ہے کہ منصور کس طرح بچ کر چلا گیا شیردل کو راستے میں توائف مل جاتی ہے جو فنکشن کر کے جا رہی ہوتی ہے شیردل کہتا ہے ان کو چھوڑ دو یہ نیچ لوگ ہیں توائف کو سن کر غصہ آ جاتا ہے توائف کہتی ہے کہ تم ہی ٹاکوں ہے تو میں ہی ٹاکوں ہوں تو کار لوٹ دیں تو میں ہی کار لوٹ دیں تو نکاب پین کر لوٹتے ہو اور میں نکاب اتار کر لوٹتی ہوں شیردل اس کو پسند کرنے لگتا ہے سکندر آ کر جاگدار کی بیٹی سے محبت کا ازار کرتا ہے لیکن وہ پھر انکار کر دیتی ہے اور اتنے میں جاگدار بھی آ جاتا ہے جو کہ ان کی ساری باتیں سن لیتا ہے سکندر کہتا ہے انکل آپ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دیں جاگدار کہتا ہے اگر تم منصور ڈاگو کو مار دو تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا جاگدار کی بیٹی شکار کرنے کے لیے نکل جاتی ہے جنگل میں حیدر سے ملکات ہو جاتی ہے حیدر شکار کرنے پر اس کو بیزل کرتا ہے وہ حیدر سے پیار کا اظہار کرتی ہے حیدر نہیں مانتا شانو پیار سے منا لیتی ہے حیدر اور شانو ملتے ہیں سکندر آ جاتا ہے اسلحہ لے کر وہ شانو کو کہتا ہے کہ تمہاری مربانی ہے کہ تم نے حیدر کو گرفتار کروایا ہے سکندر جاگدار کے پاس آتا ہے کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور حیدر کو جاگدار کے حوالے کر دیتا ہے جاگدار کہتا ہے کہ حیدر ہے یا منصور ڈاکو سکندر کہتا ہے یہ حیدر ہے منصور ڈاکو نہیں سکندر کہتا ہے کہ یہی منصور ڈاکو ہے منصور کو بند کر دیا جاتا ہے شیردل گاہم والوں کے پاس آتا ہے ماں شیردل کے سامنے فریاد کرتی ہے کہ منصور کو ریا کروائے شیردل انکار کر دیتا ہے سمینہ شیردل کو مادہ کرتی ہے شیردل وعدہ کرتا ہے کہ وہ حیدر کو ریا کروائے گا شانو حیدر کے پاس آتی ہے اور اس سے پیار کا اظہار کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ میں نے تم کو گرفتار نہیں کیا میں تو تم سے پیار کرتی ہوں جگلدار یہ ساری باتیں سن لیتا ہے فائر کی آواز آتی ہے شیردل حویلی میں آتا ہے اور حیدر کو مانگتا ہے سکندر بتاتا ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور اس کو شیردل کے والے کرنے سے انکار کر دیتا ہے شیردل پستو تان لیتا ہے سکندر زجیرے کھولنے لگتا ہے اور حیدر انکار کر دیتا ہے حیدر نعرے تکبیر لگاتا ہے اور زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں شیردل کہتا ہے کہ میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں اس کے والے کروں گا شیردل اور حیدر چلے جاتے ہیں دونوں دوست بن جاتے ہیں جاگریتار پرشان ہو جاتا ہے اچانک سمینہ گم ہو جاتی ہے شیردل پرشان ہوتا ہے ایک گنڈا آتا ہے اور شیردل کی طرف پیسے پھینکتا ہے شیردل واپس پھینک دیتا ہے وہ گنڈا بتاتا ہے کہ اس نے سمینہ کو حیدر کے دیرے کی طرف جاتے دیکھا ہے اور حیدر سمینہ سے شادی کر رہا ہے شیردل حیدر کی طرف آتا ہے سکندر بزرگ بن کر حیدر کے پاس جاتا ہے سمینہ پریشان بیٹھی ہوتی ہے حیدر پوچھتا ہے کیا پریشانی ہے میں تمہارا بائی ہوں تم مجھے اپنی پریشانی بتا سکتی ہو اور حیدر بین بنا کر اس کو گلے لگاتا ہے اتنے میں شیردل آ جاتا ہے وہ یہ سب دیکھ لیتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے سمینہ سائی پیش کرتی ہے لیکن شیردل اس کو زلیل کرتا ہے شیردل اور حیدر لڑتے ہیں ماں پھر آ جاتی ہے دونوں کو منع کرتی ہے شیردل چلا جاتا ہے ماں پریشان ہو جاتی ہے ماں حیدر کو کہتی ہے شیردل کو منع کر لائے انہاں شیردل کو کہتا ہے کہ آج ثابت ہو گیا کہ حیدر تمہارا دوست نہیں اور سمینہ تمہارا پیار نہیں اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ سکندر تمہارا دوست ہے شیردل نہیں مانتا شیردل کہتا ہے کہ وہ جاگردار ہے اور جاگردار کسی کا دوست نہیں ہوتا لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں سکندر تمہارا بھائی اور دوست شردل جاگردار سے ملنے جاتا ہے وہ شخص بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے ایدر شردل کو لینے آتا ہے لیکن شردل وہاں نہیں ہوتا وہ جانے سے پہلے پیغام دے چکا ہوتا ہے کہ ایدر سے کہنا کہ وہ جاگردار کی حویلی میں آ جائے ایدر واپس اپنے ڈیرے پر جاتا ہے لیکن ڈیرے پر جا کر پتا چلتا ہے کہ سکندر شانوں کو اٹھا کر لے گیا ہے سکندر جاگردار کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتا ہے سکندر جاگردار کو شردل کے سامنے لے آتا ہے جاگردار اچانک شردل پر حملہ کر دیتا ہے سکندر جاگردار کو گولیاں مار دیتا ہے سکندر شردل سے کہتا ہے کہ تم حیدر کو قتل کر دو اس کے بعد یہ جاگیر آدھی تمہاری اور آدھی میری ہوگی لیکن شردل انکار کر دیتا ہے شردل حیدر کو قتل کرنے کے لیے چلا جاتا ہے سکندر سمینہ کی عزت لوٹنے کی کوشش کرتا ہے حیدر اور شردل میں لڑائی ہوتی ہے لیکن حیدر شردل کو بتاتا ہے کہ سمینہ میری بہن ہے اتنے میں سکندر اپنے مسئلہ ساتھیوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور سب کو گھرے میں لے لیتا ہے اس کے بعد لڑائی شروع جاتی ہے اس لڑائی میں سکندر مارا جاتا ہے اور اس کے تمام ساتھی بھی مارے جاتے ہیں اور سب آپس میں اسی خوشی مل جاتے ہیں اگر آپ کا میری یہ معلومات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کر دیں